موسیقی اور میں برطانیہ میں بیس سال رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ایک تو ان کا یہ دعویٰ تھا دوسرا دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کرزوں پر انحصار نہ کرے اور کرزوں کے بغیر چلے اور تیسری بات انہوں نے فوج کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کی اور کہا کہ پشلی حکومتوں کے اندر پشلے ادوار میں فوج اور سویلین حکومت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تھے اس مرتبہ دونوں مل کے اکٹھے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر رائے کے اظہار کی آزادی کی اوپر آ جاتے ہیں پہلے دنیا بھر کے اندر جو میار بنے ہیں پاکستان میں میڈیا فریڈم کو پرکنے کے عمران خان کی حکومت میں وہ بتدریج تنزلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں صحافیوں کو زدقوب کرنا صحافیوں کو اٹھا کے لے جانا صحافیوں کی ٹرولنگ کرنا صحافیوں کے خلاف مقدمات کا بننا صحافیوں کو نوکلیوں سے نکلوانے کا بندبست کرنا یہ تمام کے تمام وہ تاج ہیں وہ سہریں ہیں جو عمران خان کی حکومت نے اپنے سر پر بخوبی سجائے ہیں اور سجانے کے باوجود ساتھ سے بات یہی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو مکمل طور پر آزادی اظہار رائے ہیں اور اس کے پر کوئی قدغن نہیں ہے حالیہ دنوں کے اندر جو خواتین صحافی ہیں انکر پرسنز ہیں انہوں نے بترین حراسمنٹ کا ذکر کیا ہے اور یہ حراسمنٹ ان ٹرولز کے ذریعے ہوتی ہے جن کو بقاعدہ شہ دی جاتی ہے ٹاپ موسٹ لیول کی اوپر سوشل میڈیا کی ٹیمز کے ساتھ بات کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ میرے نقادوں کو تن کے رکھیں بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق جو جاری کی گئی بہت سارے ایسے اکاؤنٹس بند کروائے گئے جو دوسروں کے پیچھے بترین ٹرولنگ کرتے تھے ان کی ایسی کی تیسی کرتے تھے ان کو پر الزامات لگاتے تھے اور پھر حکومت اور دوسرے اداروں کے نقادوں کے خلاف رپورٹس بھی کیا کرتے تھے منظم انداز سے تو ان کو بند کروا دیا گیا ہے پتا چلا کہ ان کے اندر بہت سے اکاؤنٹس ایسے ہیں سینکڑوں اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تعریفوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کو بقیادہ ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے نقادوں کی ایسی کی تیسی کرنے کے لئے تو ایک تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ جو بیلنقوامی طور پر پر پرک ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی حالت کی وہ بڑی سخت ہے اور وہ عموماً ایسے ہی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتی ہے جیسے پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہے احتجاج نہ کیا ہو تمام کے تمام صحافی برادری کسی نہ کسی ایشیو کسی نہ کسی وقت سراپہ احتجاج بنی رہتی ہے الیکشنز کے اندر انٹرفیر کرنا صحافیوں کے اندر انٹرفیر کرنا مالکان سے بات کر کے صحافیوں کے دن میں نمدہ کسنا انٹریویوز کو چلتے ہیں انٹریویوز کو غائب کروا دینا انٹریویوز کو سنسر کروا دینا ایک نہیں درجنوں ایسی ایگزیمپلز موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ حکومت کتنے خوف میں مبتلا ہے دوسری طرف مالکان کو احتیارات کے ذریعے مائل کرنا اور میٹھے تھنڈے قسم کے انٹریویو کروا کے یہ بتانا کہ ہم کتنا زبردست کام کر رہے ہیں جب فورن میڈیا کو آپ انٹریویو دیتے ہیں تو فورن میڈیا کے پاس بہت بڑا سپیکٹرم ہے ایشیوز کے کور کرنے کا تو لہٰذا وہ ایک چیز پر فوکس نہیں کرتے پاکستان کے اندر جب آپ کو تھنڈے میٹھے انٹریویو کروا کے اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ آپ اصل میں کتنے پانی میں کھڑے ہیں پچھلے دو سال پاکستان کے میڈیا کے لیے بدترین سال گردانے جا سکتے ہیں عمران خان کا یہ کہنا کہ میں چونکہ برطانیہ میں رہا ہوں لہٰذا مجھے پتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتا ہے برطانیہ میں انہیں بیس سال کیسے گزارے ہیں اس کی تاریخ میں ہم نہیں جاتے میرا نہیں خیال کہ وہ بڑے سیاسی اور گہرے میڈیا کے انٹلیکچول معاملات کے اندر گھوسے ہوئے تھے وہ جن معاملات کے اندر گھوسے ہوئے تھے اس کی تاریخ بڑی واضح ہے تو برطانیہ میں رہنے سے آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کا پتا نہیں چل جاتا برطانیہ میں جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کی ذہنی ساخت سازی ہوتی ہے جو کام کیے ہیں عمران خان نے اس سے ان کی ذہنی ساخت سازی جن معاملات کی اوپر ہوئی ان کا تعلق فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ نہیں ہے اور کسی شخص کا کسی محول میں رہنا اور کسی شخص کا کسی محول میں رہ کر اس سے صحیح باتیں سیکھنا تو مختلف چیزیں ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا پنگھورا ہے یورپ لیکن اسی یورپ کے اندر سے آپ کو ہٹلر جیسے فیشس شخصیات بھی اوبورتی نظر آئیں مسلونی جیسے فیشس شخصیات بھی اوبورتی نظر آئیں اور بدترین قسم کے ڈکٹیٹوریل فگرز آپ کو اسی یورپ میں سے وہیں کے رہائش نکلتے ہوئے نظر آئے جنہوں نے ساری زنگیاں وہاں پہ گزاری تھی تو کسی کے رہنے سے ذہن تبدیل نہیں ہو جاتے تو ایک تو برطانیہ میں رہنا اور یہ بھاپنا کے ازادی اظہار رائے کیا ہے بلکل مختلف چیزیں اب معیشت کی طرف اگر آپ آ جائیں تو یہ فرمایا گیا کہ پاکستان کے اندر ان کی معاشی ترجیح یہ ہے کہ کرزوں کے بغیر معیشت چلیں میں نے آپ کو پچھلے سٹی ایس کے اندر بتایا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو سب سے زیادہ کرزے لینے والی حکومت ہے وہ موجودہ حکومت ہے اور دوبارہ میں دوراتا چلوں یہ کرزے وہ نہیں ہیں جو اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں کہ پچھلے کرزے واپس کرنے ہیں یہ کرزے وہ ہیں جو اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں پارٹلی ضمنا کہ پچھلے کرزے واپس کرنے ہیں لیکن اصل میں اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے معیشت کو چلانا ہے تو معیشت کو کرزوں سے لے کر مسلسل چلانے والی حکومت کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فلسفہ یہ ہے کہ معیشت کو کرزوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے لینے والی جو حکومت ہے موجودہ حکومت ہے لیکن بابجود اس کے کہ یہ حقیقت ہے تصنع اور بناوٹ اور ٹی وی کے سامنے بیان یہ ہے کہ ہم نے معیشت ایسی بنانی ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ حکومت پر تنقید بہت ہوئی ہے تنقید کہاں سے ہوئی ہے پاکستان ٹیلیویشن آپ کے کنٹرول میں ہے پاکستان ریڈیو برادکاسٹنگ آپ کے کنٹرول میں ہے جو بڑے آٹھ میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں سے چھے آپ کے کنٹرول میں ہیں جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے اور روزانہ صحافی اس کو پر اعتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو کون سی تنقید ہو رہی ہے کہاں پر تنقید ہو رہی ہے یہاں پر تو پیڈ پروگرامز کروائے جاتے ہیں اور آپوزیشن کی جو سپیچز ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ پاکستان سٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے جو لوگوں سے پیسے لے کے چلتا ہے اس کے پر ان کو سنسر کر دیا جاتا ہے تو تنقید کہاں پر ہو رہی ہے اور ابھی تو تنقید کے دروازے کھولے نہیں ہیں اگر یہ تمام مینسٹری میڈیا جو اونرز ہیں ان کے معاملات کی جرغمالی کیفیت سے آزاد ہو جائے اور اگر آپ جنرمالی فری اینڈ فیر میڈیا کریئٹ کریں تو آپ کو کم از کم اور کچھ نہیں تو امریکہ جیسی صورتحال تو یقین ملے گی جہاں پر ٹرمپ کی ہماکتوں بے وکوفیوں اور تباہ کن پالیسیوں نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دیا ہے جو آپس میں مڑبیر کرتے ہوئے تمام دنیا کی اکانومی کو بھی نیچے لے کے جا رہا ہے اور میڈیا ایک سی سا پلائی دیوار کی طرح لبرل میڈیا جو ہے بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ جیسے شخص جو ہے نہ صرف امریکہ کیلئے برا ہے بلکہ دنیا بھر کو تباہ کر رہا ہے اور لوگ اس کی اب اب بات مان رہے ہیں اگر ویسا محول ہوتا تو پھر تو شاید یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کی اوپر کوانٹم آف کرٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جب تنقید ہو ہی نہیں رہی تو تنقید کے کوانٹم کو آپ کیسے میجر کر سکتے ہیں جن سوشل میڈیا پلائٹ فارمز میں تنقید ہوتی ہے وہ بھی کوئی بہت بڑی تنقید نہیں ہے وہ بہت بڑے بڑے معاملات جس میں ذاتی ایشوز شامل ہیں جس کے اندر فائنانشل ایشوز شامل ہیں جس کے اندر بڑے بڑے سکینڈلز شامل ہیں قریبی جو دوست ہیں ان کی تباہ کن قسم کی ذاتی زنگیوں کے سکینڈلز جو پاکستان کی معاشرت اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ساسر پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر بلانکٹ کے نیچے لکھنے والے معاملات ہیں جو سوشل میڈیا میں کبھی زیر بحث آئے نہیں روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ کوانٹم آف کرٹیک دیکھیں معیشت کی اوپر تو بہت کم ہے یہ وہ ملک ہے جس کے اندر لوگوں کی زنگیاں معاشی طور پر تباہ ہو گئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بزنس کا کبارہ نکل گیا ہے جو ٹاپ بزنسمن ہے وہ استحصال کر کے ریاست سے پیسہ کھینچ رہا ہے درمیان والا بزنسمن اور لور سیکشنز آف دو بزنس کمیونٹی جو ہیں بطرین حالات کا شکار ہیں کرزوں کی برمار ہیں پرائسز انڈکس اگر آپ دیکھ لیں تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو اس ملک کے اندر اگر تنقید نہیں ہوگی تو کیا لوگ آپ کو آپ کی گھر میں مٹھائیاں بھیجیں گے یا آپ کو ہار پہنائیں گے تو تنقید کی کوانٹم جو بھی تھوڑا بہت ہے اس کا براہراز تعلق کارکردگی سے ہے اور اب تو تنقید ظاہر ہے آپ کو سنائی دے گئے ہی نہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیول ملٹری تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ پہلو ہے عمران خان صاحب کا بار بار یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک پیج کی اوپر ہیں لیکن اس حوالے سے عمران خان نے جو فارمولہ بنایا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ میڈیا کی اوپر آ کر بات چیت کرنے کی ذمہ داری انہوں نے خود سمالی ہوئی ہے اور کام کرنے کی ذمہ داری ساری کی ساری فوج کے حوالے کی ہوئی ہے افغان پیس پروسس کی بات کرتے ہیں تمام کا تمام فوج اور انٹیلیجنس کے ادارے اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں ڈیفنس منسٹر آپ کو کسی جگہ پر شکل دکھانے کے رویدار نہیں ہے وہ کابینہ کی میٹنگز کے اندر نہیں آتے ہیں پتہ نہیں ہے ڈیفنس منسٹر کہاں پہ چلے گئے فورن منسٹر ہیں ان کے جو افکار ہیں انہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی کے ایسی کی تیسی کر دی ہے اور ان کی جو لڑائی ہے بنی گالا کے ساتھ اب وہ ہر کسی کی زبان کی اوپر ایک عام قصہ کے دور پر نظر آتی ہے تو سیویلین کامپونٹ جو ہے پاکستان کے معاملات کو چلانے کے لیے کراچی کو صاف کرنا ہے تو فوج کو لے کے آئیں دفاع کا معاملہ ہے تو فوج کو لے کے آئیں خارجہ پولیسی کا معاملہ ہے تو فوج کو لے کے آئیں سعودی رب سے پیسے لینے ہیں تو فوج کو لے کے آئیں قطر سے بات کرنی ہے تو فوج کو لے کے آئیں سیاسی معاملات بھی نپٹانے ہیں تو فوجی سربراہان سے ملاقات کر کے یہ امپریشن دیں کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر اس کو ایک پیج پر رہنا کہتے ہیں تو یقیناً واقعتاً فوج اور یہ حکومت ایک پیج پر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک پیج کی اوپر رہتے ہوئے عمران خان کی حکومت کا ملک کو چلانے کے اندر جو اصل ایشیوز ہیں شاید ایک سطر کے برابر بھی ان کا کنٹیبیشن نہیں ہے اور باقی تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا ہے اب ظاہر ہے جب سر پر ڈال دی جائے تو کام تو کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ ایک پیج والا منطرہ ہے جو عمران خان بتا رہے تھے دوبارہ کہتا چلوں فورن میڈیاز کو انٹیویوز دینا بہت آسان ہے انہوں نے دو سوال ایک موضوع پر پوچھنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگلے سوالوں پر چلا جانا ہوتا ہے جہاں پر انٹیویوز سمجھ بوجھ والے لوگوں کو دینے کے بات آتی ہے تو وہاں پر کام کام کر ان لوگوں کو انٹیویو دیتے ہیں جو کپڑوں میں سے گرتے ہوئے کتروں میں وضو کی تراوٹ محسوس کرتے ہیں اور مالا جبتے ہیں تعریفوں کی اور پھر جا کے انٹیویو کرتے ہیں اگر اس طریقے سے انٹیویو کروا کے اپنی حکومت کا امپریشن بنانا ہے تو پھر تو تنقید جائز ہے اور اگر کرزے لے کر حکومت چلانی ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کرزوں کے بغیر چل رہا ہے تو پھر تو تنقید ہوگی لیکن وہ تنقید ظاہر ہے بہت کم ہے کیونکہ جن پلیٹ فارم سے وہ تنقید ہو رہی ہے وہ بہت محدود ہیں اور جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہ برے طریقے سے یہ ارغمال بن چکے ہیں